بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون ویلکم بیک تیمی چینل تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پڑا چلے کہ میں نے کوئی نئی ویڈو ڈالیا تو آج آپ یہ تمام چیزیں جو آپ کسی کام کی نہیں ہیں جو آپ نے لیں تھے آپ کو اچھی نہیں لگی ہیں پھر ایکسپائر ہو گئی رکھے 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 ان کو کس طرح استعمال ملانا ہے کیونکہ آپ اچھکال بہت مہنگائی ہے بھئی کوئی ضرورتیں کچھ چیزیں ویسٹ کرنے کی نہیں سوٹ کریں آپ کو آپ کو اچھی نہیں لگی یا پھر آپ کی کسی کام کی نہیں ہے تو اس سب کو نکال کے رکھیں جو اگر اس ویڈیو میں نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے ہم ان کا کیا کرنے والے ہیں اچھا یہ سب سے پہلے میں نے شارج ہے لیا تھا یہ ریڈ اینڈ بلو بیری کا مجھے بہت اچھا سا ایک فلیور لگا تھا مجھے لگا بہت چیز اس کے خوشبو ہوگی اس کے خوشبو لانگ لاس فکر نہیں رہتی ہی نہیں اور بہت یہ بہت پتلا ہے ایک ہوتے نا گاڑا گاڑا سا وہ صحیح رہتا ہے لیکن یہ بہت پتلا ہے اور یہ بہت ٹائم سے رکھا ہے میں نے یوز بھی نہیں کیا تو اب جو ہے میں اس کو کیا کر رہی ہوں کہ ایک تو ایکسپائر تو یہ نہیں ہوا ہے تو میں اسی کو تھوڑا سا اور اچھا اور لگجوریس بنانے کے لیے کیا کر رہی ہوں اس کو یوز میں اس کو ایزا باڈی واش ہی کروں گی لیکن میں اس میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی شاور جیلز پڑے ہیں یا پھر کوئی ایسے شیمپو ہے جو آپ کو یوز نہیں کر رہے اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس میں بھی یہ چیزیں ڈال کے اس کو آپ اپنا شاور جیل بنا سکتے ہیں یا شاور جیل کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتوں کہ میں کیا کیا کرنے لگی ہوں سواری تھوڑی سی ویڈیو ہل رہی ہے سب سے پہلے میں یہ سارا سلویشن ہے وہ میں نکال رہی ہوں ایک ٹپ کے اندر تاکہ میں اس کے اندر چیزیں ایڈ کر سکوں آرام سے اس کو مکس کر سکوں اور پھر واپس ہم اس میں ڈالیں گے اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا کوکنٹ آئل اور کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے کوئی 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 کوئ ایسی کنسسٹینسی بن گئی ہے کہ کم سے کم وہ ایک تھک سا شارجل اور اچھا سا بن گئی ہے اور تھوڑا سا موشٹرائزنگ بن گئی ہے کوکونٹ آل کی وجہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اگر آپ کے پاس شیمپو ہے جو آپ کو یوز نہیں کرے آپ اس کے ساتھ بھی یہ کر کے اس کو شارجل بنا سکتے ہیں اب میرے پاس یہ مایستار واتر کافی ڈائم سے رکھا ہے میں نے صرف ایک بار یوز کیا ہے اور یہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو بالو اور فیس پہ یا باڈی پہ یوز کر سکتے ہیں بہت بالکل بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اپنے یوز نہیں کر سکتی اس کو تو اب میں اس کو کس طرح یوز کروں گی میں نے بڑی بارٹل لیتی اور اقصام بھی بھول گھنے اس کو رکھ کے اور میں نے دوبارہ سے یہ نکالی ہے تو اب اس کو ایزا برش کلیننگ کے طور پر یوز کریں گے کوئی بھی آپ کی برش گندے وغیرے سب نکال لیں اور اس میں ڈالیں گے ہم کسی ایک ڈب میں یہ ڈالیں گے اپنے solution مایسلہ وارٹر کا اور اس میں آپ چاہیں تو سورس پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت میں پانی ایڈ نہیں کر رہی بس میں اتنا ڈال دیوں کوانٹیٹی ڈال دیوں کہ میرے جو برشز ہیں وہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائیں جو میرے برشز کے جو برسلز ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر ڈپ ہو جائیں جتنے بھی برشز ہیں میری اکی کر کے میں سارے اس کے اندر ڈالیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ڈالتے کے ساتھ ہی کتنا اس میں سے گند نکلتے ہیں یہ نورمل پانی میں اتنا نہیں نکلتا جتنا یہ مایسلہ وارٹر ہے نا یہ ہی میک اپ ریمووونگ کے لیے تو برشز اس سے بہت اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں یہ سارے برشز اس کے اندر میں ڈال کے اور پھر اس کو تھوڑی دے رکھے رہن دیں اور پھر اس کو ٹیپ یعنی کہ ٹیپ وارٹر جو ہوتا ہے اس سے واش کر کے ساتھے پانی سے اور پھر اس کو ڈرائے کر کے رکھ لیں آپ کے برشز بہانے دھل بھی جائیں گے اور ساف سترے بھی ہو جائیں گے تو مایسلہ وارٹر اس پرپس کے لیے بہت اچھا ہے میرے برشز ہی سے ڈپ نہیں ہو رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا اور ڈالا تو تاکہ یہ اچھے سے ڈپ ہو جائیں اور بہت اچھے سے برشز کو کلین کر دیتا ہے اندر تک اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور جیسے ہی یہ تھوڑی دیر ہوگی اس کو پھر ہم نکال کے ٹیپ وارٹر سے اس کو واش کر لیں گے تو ہمارے برشز بلکل ساف سترے ہو جائیں گے ایک اور پروڈکٹ ہے میرے پاس جو اہمی پڑی بھی ہے وہ ہے مسکارہ اچھا یہ ہیک جو ہے وہ آپ صرف ڈرائے مسکارہ کے ساتھ کریں گے اگر آپ کے مسکارہ میں تھوڑا سا بھی ویٹ ہے یعنی کہ مسکارہ بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہیک نہیں کریں ان کے پھر وہ صحیح نہیں ہوگا یہ اس مسکارے کے لیے جسے مسکارہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے یا ایکسپائر مسکارے بھی کبھی ویٹ ہوتے ہیں تو نہیں میں یہ کہوں گی جو مسکارے ڈرائے ہو چکے آپ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں پہلا آپ اس کو اپنے آئی برو برش کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی میں اس کا بہت اچھا سی جیل فارم ہے اس کو میں از سیٹنگ جیل بالو کے لیے ایک دوبار میں نے اس کو یوز کیا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ہینڈ کریم لوشن ہے آپ اس کے ساتھ مکس کر کے سردیاں آ رہی ہیں ہاتھوں پہروں پہ خاص طور پہروں پہ لگا کے سوکس پہلیں تو آپ کے پیر جو اچھے ہو جائیں گے موچرائز وغیرہ اور اس کو آپ از سیٹنگ جیل بالو کو سیٹ کرنے کے لیے ہلکا سا یہ اپنے جو مسکارا کا وان تھا ڈرائے والا اس پہ ہلکا سا لگایا اور اپنے بیوی ہیرز کو سیٹ کیا تو اس سے بہت اچھا سا آپ کا یوز میں آ جائے گا دیکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کسی استعمال کی نہیں ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یاد یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ انشاءاللہ شادی سیریز بنائیں گے سو ملتی ہوں آپ سے اس میں اور یہ تھی آج کی ویڈیو ملتی آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بہت زیادہ ریپیٹڈ ہوگی کوئی بات نہیں لائک کر دیے گا اللہ حافظ